علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکاتہ چنانچہ میرے پیرو مرشد بانی دعوت اسلام حضرت اللہ مرحلہ ابو بلال محمد علیہ السلام عطاق قادری رضوی دعوت برکاتہ مول عالیہ اپنے رسالہ زیادہ درود و سلام میں درود پاک مقالی کے فضیلت بیان کرتے ہیں عقر قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینو مجالسہ کن بسولاک علیہ کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کن تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر زیند دو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو زیند دینا درود پاک پڑھ کر اگر ہم مجلسوں کو آراستہ کریں گے تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا اس کا سمرہ کیا حاصل ہوگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا یہ درود پاک مجھ پر پڑھنا نور اللہ کم فی یوم القیامہ قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو آراستہ کرنا تمہارا یہ درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو زیند دینا یہ بروز قیامت جب سور سوامیل پر آق پرسا رہا ہوگا تابے کی دہتی ہوئی زنیر ہوگی ننگے باؤں بندے کو اس پر کھڑا کر دیا جائے گا اس وقت یہ درود پاک تمہارے لئے نور ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھائیوں درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیجی انشاءاللہ اسی درود پاک کی برکت سے ہم سب جنت میں داخل ہوئیں انشاءاللہ